قرآن کے حوالے سے جلدی سے دو تین منٹ میں پیغام آ رہا ہے اور جلدی سے مکمل ہو جائے گا تجربات کی قسوٹی میں سائنس کی دنیا میں قرآن کی چمک اور دمک کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں سچائی کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں بہت دیان چنئے گا آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر جب آپ سڑکوں سے گجریں گے تو بوٹ پر لکھا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے پانی جہاں ہے وہاں زندگانی ہے یہ آج روٹ پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا سائنس آج کہہ رہی ہے ٹیکنالوجی آج کہہ رہی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے اور قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ چکا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا دوسری بات دیان سے رکھیے گا سائنس والے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ جو آسمان میں چاند ہے دونوں کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے چاند کا اور سورج کا آسمان میں چاند اور سورج کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے ماں سے بیٹے کو دودھ ملتا ہے ماں کا دودھ پی کر کے بیٹا جوان ہوتا اسی طرح چاند بیٹا ہے اور سورج ماں ہے چاند کو جو روشنی ملتی ہے آسمان میں وہ سورج سے ملتی ہے اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے سورج مونس ہے اور چاند مونس ہے چاند مذکر ہے سورج مونس ہے یہ عورت ہے وہ مرد ہے سائنس والے آج تحقی کر رہے ہیں اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے اپنا تجربہ دنیا کے سامنے رکھ دیا تیسری بات رکھئے گا دھیان سے سنیے گا قرآن میں ہے کہ قارون کو مال کے دات زمین میں دھسایا گیا وہ دھستا جا رہا ہے دھستا جا رہا ہے زمین میں دھستا جا رہا ہے سائنس والے کہتے ہیں کہ سراخ میں اگر آپ سکہ ڈالیں گے تو وہ نیچے ہی جائے گا اوپر نہیں آئے گا سراخ میں زمین میں سراخ ہے اور اس میں سکہ آپ ڈالیے وہ نیچے جائے گا اس کی رفتار نیچے زیادہ ہوگی اوپر نہیں ہوگی اس کو آپ نکالنا چاہیں گے نہیں نکل پائیں گے قارون اپنی دولت کے ساتھ دھسایا گیا ہے اس لئے اس کی رفتار نیچے زیادہ ہے اوپر کم ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا قرآن نے قارون کو دھسایا اور وہ دھستا جائے گا سکے کی تحقیق آ جائی قرآن نے سائنس کو سچا کیا سائنس نے قرآن کو سچا نہیں کی دیان سے رکھیے گا چوتھا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کے سینے کے اندر جو دل چھپا ہوا ہے نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نہ میں آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوں قرآن نے کہا جس دل کے اندر ایمان کی روشری نہیں ہوتی ہے اسلام کی روشری نہیں ہوتی ہے وہ اتنا تاریخ ہوتا ہے اتنا تاریخ ہوتا ہے کہ قبر میں بھی ایسا اندھیرہ نہیں ہوتا ایک بات کہہ دیا قرآن میں چلتے چلاتے کہہ دیا کہ بھئی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہوتی وہ دل اتنا اندھیرہ ہوتا ہے اس دل میں اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ اتنا اندھیرہ قبر میں بھی نہیں ہوتا اتنا اندھیرہ سمندر میں بھی نہیں ہوتا ایک فرانس کا کیپٹن ہے سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا ہے دیکھا کہ آسمان میں بادل نہیں ہے اور کشتی میں لائٹ نہیں ہے اتنا اندھیرہ اس کو کشتی میں نظر آیا اتنا اندھیرہ کشتی میں نظر آیا ہاتھ نکال کر کے جب وہ دیکھنا چاہا تو ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا قرآن نے کہا اس سے زیادہ اندھیرہ اس دل کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی اس نے تحقیق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے تو کہا کے نہیں کیا تو اتنا سچا اتنا اچھا تجربہ کیسے نقل ہوا اس کا مطلب ہے قرآن بھی سچا ہے قرآن کا نازل کرنے والا خدا بھی سچا ہے اور جس پر نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی زمین سے ٹکتی ہے یہ پیشانی یہ پیشانی آپ کی زمین سے جب تک نہیں ٹکتی ہے آپ کا سجدہ نہیں ہوتا اور جانتے ہیں سائنس کہہ رہی ہے یہ پورے انسان کے وجود میں یہ جو پیشانی ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور یہی پر تکبر ہوتا ہے یہی پر دشمنی ہوتی ہے یہی پر مکاری ہوتی ہے یہی پر بیمانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو ٹکا رہا ہے اپنے لئے سجدے کی حالت میں اسی پیشانی کو اسی لئے کہا جاتا ہے جو دل سے سجدہ کرے وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے زمین کا آدمی اللہ کے عرص تک پہنچ جاتا ہے خدا سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ دو انگلی قریب ہوتی ہے دھیان سے رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے چھونا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت عمل کرنا بھی عبادت وہ کون سی چیز ہے قرآن ہے انشاءاللہ سینے سے لگائیں گا ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جارہا قرآن روشنی ہے اندھیرے سے نکال لے گا قرآن راستہ ہے بھٹ کے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آئے گا قرآن بلندی ہے ذلت سے نکالے گا عزت کی چودی پر پہنچا دے گا آپ پانی پیتے رہیے آپ کا دل نہیں بھرے گا آپ آسمان کو دیکھتے رہیے اور آپ کو بیٹا پیدا ہو رہا ہے آپ کا دل نہیں بھرے گا اور آپ شادی پر شادی کرتے جارہے ہیں آپ کا دل نہیں بھرے گا اسی طرح ایک اور چیز ہے اس کو آپ پڑھتے جائیے دیکھتے جائیے چھوتے جائیے آپ کا دل نہیں بھرے گا وہ قرآن ہے انشاءاللہ اخبار سے فرصت ملے گی قرآن پڑھیں گا ہاتھ اٹھائیے دنیا سے فرصت ملے گی قرآن پر عمل کریں گا ہاتھ اٹھائیے یہ دیکھیں آپ لوگ کہاں ہیں